انڈیا کے نمبر ون کومیڈین اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کومیڈین کو پارٹی میں دینے والے ہے سب سے بڑی ذمہ داری السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امائم نیوز میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف دنیا بھر میں نام کمانے والے کومیڈین آج اپنے تمام کارکرتاؤں کے ساتھ اصد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شاملیت اختیار کر لیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے چہنے والوں کے لیے اس وقت تک کی سب سے بڑی خبر اور خوشی کی خبر اتر پردیس سے نکل کر آ رہی ہے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کومیڈین کون ہے اور کیا نام ہے جب تک میں اس خبر کو وستار سے بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کے جانے مانے کومیڈین شیخ چلی اسد الدین اویسی صاحب کے نیتیوں کو سمجھ کر ان کے پارٹی یعنی مجلس اتحاد المسلمین میں اپنے تمام کارکرتاؤں کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو چکے ہیں دوستو آپ اپنے موبائل کے اسکرین پر تصویر کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں مجلس اتحاد المسلمین کے راشتیہ پروکتہ جناب وارث پتھان اور گازی آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے زیلہ عدیقج حاجی صاحب کے بیچ و بیچ جو شخص نظر آ رہے ہیں یہ ہے شیخ چلی آنے والا وقت میں جناب شیخ چلی اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں ستروں کے حوالے سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ جناب شیخ چلی کو اتر پردیس مجلس اتحاد المسلمین کے پردیس صدد جناب شوکت علی بہت بڑی ذمہ داری سوب سکتے ہیں دوستو کرناٹکا ویدھان صبح چنو میں صرف مجلس اتحاد المسلمین دو سیٹ اوپر اپنے پرتیاسی کو چنائی میدان میں اتارے ہیں اور دونوں ہی سیٹ اوپر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیہ بھی مل سکتی ہے دوستو اگر آپ ہمارے ویڈیو میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ لائک اور ضرور شیئر کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا ایم ایم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ